موسیقی نہ باغ نہ جنت نہ گلاب نہ چمیلی ندا نہ باغ نہ جنت نہ گلاب نہ چمیلی ندا مجھ کو دو مون محمد کا پسینہ دے دے اور خیالِ تیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے اور خدا کے فضل کا بندہ انتظار کرتا ہے خیالِ تیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے اور خدا کے فضل کا بندہ انتظار کرتا ہے کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شافعِ محشر کوئی کرے نہ کرے ذکرِ شافعِ محشر ارے میرے نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے بڑے احترام کے ساتھ جسارت کر لی جائے شہنشاہ خطابت خطیب العصر خطیب باکمال حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب آزمی چتر ویدی دامت براکاتہم جو ہمارے بیچ چوچیلہ کلا سے تشریف لائے ہیں آپ تشریف لائیں تیتو ہو چکے ہم تمہیں دو چار چکے الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا آهادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له ونشهد ان سیدنا ونبينا وشفیعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمدوا دخلوا فی السلم کافه وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَدْدِينُ يُسْرُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَنَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَمْ بُورْغُرْغُرْوَسَحَاتَ سَوْتُرْمَرَيْلْيَمْ بَرْبَوْدَيْوَسْيَدِي مَحِدْيَوْيَوْنَامْ پَرُشَوْدَيَاتِ مَحِينِ دَيْوَسْيَنْ سَبِتَا قَرِشْتُتِي وَسُرْدَيَامَاتِ تَسْيَتِي بَقْتِي وَاسَا سِيَامَةِ Let there arise out of you a band of people inviting to what is good and forgetting what is wrong. I can do nothing on my own authority. I judge only as God tells me. So my judgment is just وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ لوگوں کے سامنے مختصر آیت مختصر حدیث اور ایک آیتری من اور تھوڑا سا انجیل سے میں نے پڑھا ہے مجمع کی نوعیت کے حساب سے جتنی بھی دیر گفتگو ہوگی اور خیال یہ ہے کہ زیادہ لمبی گفتگو فیلحال ہو نہیں پائے گی چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے کوشش یہ ہے کہ تھوڑی ہی دیر میں چند اہم اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے آ جائیں سب سے پہلے تسخیح نیت کا مسئلہ یعنی میری بھی نیت صحیح ہو آپ کی بھی نیت صحیح ہو بیان کرنے والے کی نیت صرف بیان کرنا نہ ہو بلکہ عمل کی نیت بھی ہونی چاہیے سننے والوں کی نیت صرف سننا نہ ہو بلکہ عمل کی نیت بھی ہونی چاہیے اور یہ چیز اللہ رب العزت والجلال کی توفیق کے بغیر ملتی نہیں ہے تو اللہ سے کہیں کہ اے میرے مولا کہنے والے کو بھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے والا بنا دے آمین کہنے آمین میں تو کوئی خرچہ بھی نہیں ہو رہا خرچے والا کام تو ہو گیا دوسری اہم بات آپ حضرات کا شکر گزار بھون کہ آپ حضرات بہت دیر سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کمال ہے آپ لوگوں کا کہ آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت زیادہ ہے اسی محبت کی وجہ سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں ورنہ کون کس کے لئے بیٹھتا ہے آپ بزنس والے آدمی جوب والے آدمی صبح خیتوں میں پہنچ کر شام تک محنت مزدوری کرنے والے آدمی کس کے پاس سمیں ہے اور ٹائم ہے کہ یوں ہی کسی کے سامنے بیٹھ کر زائع کر دیا جائے ربائیو اس میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جڑی ہوئی ہے با سیئے غلط یہ محبت بیچ میں نہ ہوں تو آپ تو کیا میں بھی نہ ہوں سچی بات ہے مجھے بھی آرام کرنا انسان ہوں لگتار ہم جاگتے ہیں اور وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ ہمارے عمل سے بھی دکھائی دے دیں گے کہنے والا کہتا ہے کہ میں عاشقِ رسول ہوں کہنے والا کہے گا کہ میں اللہ کے نبی کا دیوانہ ہوں مستانہ ہوں پیارے آقا سے پیار کرنے والا ہوں مگر عبال عبال خضل پر والو یہ کیسی محبت ہے کہ آقا سے پیار کا دعویٰ ہے مگر عمل کسی اور کی بات پر ہے آقا سے پیار کرنے والا آقا کے طریقے پر چلے گا آقا سے محبت کرنے والا آقا کی طرح دستر خان بچھا کر کھانا کھائے گا آقا سے پیار کرنے والے کا شہرہ آقا کے جیسا ہوگا آقا سے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والا شلے گا تو آقا کے طریقے پر شلے گا بیٹھے گا تو آقا کے طریقے پر بیٹھے گا اور جب آقا کا نام آئے گا تو پیارے آقا سے محبت کرنے والا درود پاک بھی پڑھے گا یہ شکایت رہ جائے گی میری ابو الفضل پر والوں سے کہ اگر پیارے آقا کے نام پر آپ نے درود پاک نہیں پڑھا کون سوالہ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا پڑھیں کئی بار میں نے نام دیا درود پاک نہیں پڑھا گیا چلی ایک ساتھ پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ابو الفضل پر والوں آپ جانتے ہیں درود پاک کتنا چھوٹا چار شبدوں سے چار لفظوں سے مل کر کے بنتا ہے اتنا چھوٹا سا درود ہے ابو الفضل پر والوں غور کر کے دیکھو یہ درود بڑا بھی تو ہو سکتا تھا جیسے درود ابراہی بھی کافی بڑا ہے اور بھی درود باگ بڑے بڑے ہیں سب میں چھوٹا یہی ہے وجہ اس کی یہ ہے ابو الفضل پر والوں کہ جب کوئی ابو الفضل پر والوں کے سامنے پیارے آقا کا نام لے تو ابو الفضل پر والوں کو درود پاک پڑھنے میں دقیقت نہ ہو جو کہ چھوٹا سا ہے اب یہ پھر بھی نہ پڑھیں تو کنجوسی کی بھی حد ہے بھائی تو ایسے ایسا بھی نہ کریں کنجوسی نہ کریں پڑھیں گے انشاءاللہ اب وہ حدیث سن لو جو میں ہر بیان میں سناتا ہوں آگے پھر بات بڑھا دیتے ہیں انشاءاللہ درود پاک نہ پڑھنے والوں کا انجام سن لو جب یہ معلوم ہو جائے گا تو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے آج لڑی سی آواز دبی دبی محسوس ہو رہی اس سے لکھیج رہا ہے حل کسی کھولنا بہت معمولی سے تو سنا دو انشاءاللہ آپ کو میں وہ حدیث بعد میں یوں تو نہ کہو بعد میں یوں تو نہ کہو ساب اتنی خطرناک حدیث سنانے کی ضرورت کیا تھی سناوں جی آپ بتاؤ گے تب ہی تو دب کوئی مجموع آپ دیکھ رہے ہیں جس حساب کا ہے اسی حساب سے بات ہوگی میری بھی کچھ عادت خراب ہے کہ بڑے مجموع میں بیان کر کے عادت خراب ہو گئی ہے میری لیکن آپ محبت کا اظہار کریں گے تو یہاں بھی کروں گا انشاءاللہ بیان سناوں سلوی جی جبرائی نے امی تشریف لائے اور فرمایا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول نہ تو خاک آلود ہو جائے یعنی برباد ہو جائے بربادی کا مطلب یہ فقیر آپ سے بیان کرتا بربادی کا مطلب یہ جان والا تو جان برباد مال والا تو مال برباد جائے داد والا تو جائے داد برباد کھیتی باڑی والا تو کھیتی باڑی برباد دکانوں مکانوں والا تو دکانوں مکان برباد فرمایا برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے جنب احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور وہ پیارے آقا پر درود پاک کا نظرانہ پیش نہ کرے پیارے آقا نے کرمایا آمین یا رب العالمین اے میرے مولا جبرائیل کی بدعا کو قبول فرما مجھے بتائیں اب الفضل پر والے کہ بدعا کرنے والے جبرائیل امین ہو اور آمین کہنے والے ہم سب کے آقا بلکہ کائنات کے آقا جناب احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو میری اور آپ کی ہلاکت میں کیا شک ہے لینے آئیت سواب اور آقا پر درود نہ پڑنے کی وجہ سے لے کے جائیں عذاب یہ تو کوئی اقل وندی کی بات نہیں ہے علماء تشریف فرما آپ ان سے پتا کریں کہ زندگی میں ایک بار درود پاک پڑھنا فرض عین ہے سلو علیہ وسلموں کی وجہ سے اور محفل میں ایک بار پیارے آقا کے نام پر درود پاک پڑھنا واجب ہے اور باقی بار پڑھنا مستحب ہے ہم مسلمان ہیں ہم فرض عین بھی ادا کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم واجب بھی ادا کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مستحب بھی ادا کرتے ہیں پڑھیں گے انشاءاللہ اب تو نہیں کریں گے کنجوسی سی کنجوسی سی تو نہیں کریں گے آپ آقا ابھی کے نام پر درود پڑھا کرو اصل میں دیکھو ہمارا ہے ہی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کل مدان محشر میں کہہ دے یا اللہ یہ تو میرا ہے تو کامیاب ہوں گے کے نہیں ہوں گے مگر کہیں نہ کہیں تو محبت میں کمی محسوس ہوتی ہے آپ کی بھی میری طرف سے بھی آپ کی طرف سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی محسوس ہوتی ہے اور یہ کمی کیوں ہیں عمل کی وجہ سے جس کی بات تو براد بھی عمل کرتا ہے تو محبت بھی اسی سے کرتا ہے آقا سے محبت نہیں ہے یا کم ہے جس کی وجہ سے آج کہنا پڑتا ہے کہ درود پاک پڑھ لو نبی کا نام آگے حالکہ یہ کوئی کہنے کی بات نہیں ہے یہاں سے پڑھا جاتا ہے درود پاک آمد میں محبت کی بات بتاؤں ابو الفضل پروان باب کو بیٹے سے پیار ہیں تو ڈیٹ آف برت لکھ کر کے رکھ لیتا ہے کہ میرے بیٹ آئیت نے سال کا ہو گیا فلا ڈیٹ کو پیدا ہوا تا شوہر کو بیوی سے پیار ہے تو بیوی کی انیورسری یاد رکھتا ہے یعنی کتنے سال شادی کو ہو چکے ہیں اس محفل میں سے جتنے آپ بیٹھے ہیں شادی شدہ اگر کسی سے معلوم کرلوں فورا جواب دے دے گا ہاں ہاں مولویسا میری شادی کو اتنے اتنے سال ہو گئے محبت کی وجہ سے لیکن مجھے بتاؤں ابو الفضل پروان باب کو بیٹے سے پیار ہے شوہر کو بیوی سے پیار ہے تو ہمیں اللہ کے حبیب سے کتنا پیار ہونا چاہیے ہمیں سب سے زیادہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے ہاں میں آپ کے سامنے اللہ کے حبیب کی ایک بات بتاتا چلو کہ جناب احمد مصطبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ بیس اپریل پانسو اکتر عیسویس لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منعقد ہوا سولہ بارچ دو ہزار تیہیس تک پانچ لک تیس ہزار دو سو چورانوے دن ہو چکے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ بیس اپریل پانسو اکتر عیسویس لے کر آج کی ڈیٹ سولہ مارچ دو ہزار تیہیس تک ایک کروڑ ستائیس لاک ستائیس ہزار اسی گھنٹے ہو چکے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ بیس اپریل پانسو اکتر عیسویس لے کر آج کی ڈیٹ سولہ مارچ دو ہزار تیہیس تک چھئیتر کروڑ چھتیس لاک شوٹیس ہزار آٹھ سو مینٹے ہو چکی ہیں عابب المزر پروالو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات بتاتا چلوں کہ جناب احمد مصطبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارکہ ایک قول کے مطابق بیس اپریل پانسو اکتر عیسویس لے کر آج کی ڈیٹ جس میں جلسہ منقض ہوا سولہ مارچ دو ہزار تیہیس تک پیٹالیس عرب اکیاسی کروڑ شہوتر لاک اٹھاسی ہزار سیکنڈ ہو چکی ہیں لگ بھگ تقریباً آلماسٹ اپروکسیمیٹلی لوگ محبت میں کیا کچھ نہیں کرتے گرے بھائیو لوگ محبت میں خود کچھیاں کر رہے ہیں ہم بھی سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے تو پیارے آقا کے بارے میں نہیں کر رہے ہیں نہ پیارے آقا کے بارے میں پڑھتے ہیں نہ پیارے آقا کے بارے میں سنتے ہیں کہ ہم نہ ہی پیارے آقا کی زندگی کو ہم اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ پیارے آقا کے اوپر ہم جان لٹانے کی بات تو کرتے ہیں ہاں جان لٹانے کی بات تو کرتے ہیں مگر عمل کی بات کرنے کو ہم تیار ہیں فرمایا کہیں نہ کہیں پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ہے ورنہ میرے بائیوں اللہ کی حبید صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تو فرض عین ہے اور کیوں نہ ہو ایسے نبی تھے ہمارے اور ایسے نبی ہیں ہمارے اور ایسے نبی آئندہ بھی رہیں گے اللہ کے حبیب تو پہلے بھی نبی تھے آج بھی نبی آئندہ بھی رہیں گے اس کائنات کے آخری انسان کے لیے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو نبی اور رسول ہیں پیارے آقا ایسے نبی ہیں انسانوں ہی کے نہیں بلکہ جنات کے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اچھے جناتوں کے بھی نبی ہیں پورے جناتوں کے بھی نبی ہیں مجھے واقعہ یاد آتا ایک جنات نے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو بھیجا جو بعد میں صحابی بنے پہلے صحابی وہ تھے نہیں مجھے نام یاد پڑتا ہے تو صحابہ جل نمبر تین کا واقعہ حضرت عباس ابن مرداز اور فرمایا کہ ایک صحابی رسول ہیں فرمایا صحابی رسول نے کہا سوال ابن قارب ان کا صحیح نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سامنے موجود ہیں کسی نے کہا عمر نے کو سامنے سوال ابن قارب کہلے گا ہاں موجود تو ہیں کہ جائے ان کو اب انہیں پاس بلا کر کے پوچھو کہ تمہارے جنات نے تمہیں کیسے کیسے تمہیں اسلام کی دعوت دی پیارے آقا کے پاس بھیجا حضرت عمر نے انہیں گلایا اور کہنے لگیں اور سوال ابن قارب رضی اللہ تعالی عن ذرا بتاؤ تو سیاب نے اسلام کیسے قبول کیا ایمان کیسے قبول کیا سوال ابن قارب نے کہا اور عمر بات یہ ہے کہ ایک جن تھا جو میرے پاس آتا تھا جاتا تھا ایک دن میں سو رہا تھا سوتے سوتے اچانک اس نے وہاں پہنچ کر کے سوتے سوتے مجھے لات ماری اور لات مار کر کے کہا اور سوال ابن قارب تیرے اندر کچھ آقل ہے تو جا جا مکہ جگہ اندر پہنچ جا وہاں مکہ سے مدینہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں اور وہ تمام کے تمام لوگوں کو اسلام کی دعوتیں رہے ہیں جا جا ان کے ہاتھ پر پہنچ کر کے ایمان قبول کر لیں سوال ابن قارب نے کہا میں نے اسے ڈاٹا چل چل دور ہٹ جا تو مجھے سو دیتے دو ذرا یہ کہہ کر کے میں نے اسے اٹھایا اگلے دن پھر اسی وقت میں میرے پاس آ کر کہنے لگا ٹانگ مار کے لات مار کے کہنے لگا او میرے بھائی سوال ابن قارب جا جا لوائی بن غالب کی قوم کے اندر ایک اللہ کے حبیب آ چکے ہیں تو جا کر کے ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے والا بن جا حضر سوال ابن قارب نے کہا کہ نہیں نہیں ابھی مجھے تو آرام تو کرنے دے تیسرے دن در یہی ہوا لا تمام مار کر کے کہا سوال ابن قارب نے کہا سوال ابن قارب کہتے ہیں کہ عمر میں سمجھ گیا کہ یہ توی حق نبی ہیں جن کے بارے میں یہ جنات بھی تین دن سے لگاتار مجھے ٹانگ مار مار کر کے اٹھا رہا ہے میں سواری لے کر کے چلا تیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور پہنچ کر کے میں نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ میں نے ایمان قبول کر لیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ایک انسانوں کو ہے مسلمانوں کو ہدای نہیں میرے بھائی جنات بھی اللہ کے حبیب سے پیار کرنے والے اور ایک جنات نہیں جنات بھی تو اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں جتنے اچھے ہیں سب کو اللہ کے حبیب سے پیار ہے اور کیوں نہ ہوں ایسے اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات میں ان کے جیسا کوئی نہیں اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر آواز لگا دیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے ایک صحابی رسول کی آنکھ فوٹی اوٹ کر نیچے گر گئی اللہ کے رسول کی دعا سے کیسے وہ ٹھیک ہو گئی مجھے ایک واقعہ یاد آیا فرماتے ہیں کتاب کے اندر لکا حضرت قطا ابن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات اقدس ہیں فرمایا کہ غزوہ احد کا موقع میرے ہاتھ میں تیر اور کمان تھا میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کڑاتا اور ادھر سے تمام ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر تیروں سے مجد نے بھی دشمنان اسلام تے سب کو مار رہا تھا اچانک میرے تیر ختم ہو گئے تو میں نے دیکھا کہ پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ادھر کفار کی طرف سے تیروں کی وہ چار ہو رہی ہے فرماتے میں حضور کے سامنے آ گیا اور میں ایسا سامنے آیا کہ سارا کا سارا جسم میں نے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا اس انداز میں کرا کہ کوئی بھی تیر یہاں سے گزر کر کہ پیارے آقا کو بالکل بھی لگنا جائے یہ کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسے ہوا میں اس طرح سے کھڑا تھا ایک تیر آیا اور مجھے لگا کہ شاید یہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر نہیں نہ پہنچ جائے یہ سوچ کر کے میں نے اپنا چہرہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے برابر میں کیا وہ تیر آیا تیر آ کر کے میری آنکھ میں اس طرح سے لگا کہ میری آنکھ نکل کر کے یہاں یہاں اس طرح رخصار کے اوپر اس طرح سے گر گئی کہتے ہیں اس کے بعد کفار میں بگڑا تگلی مجھ گئی اور وہ وہاں سے بھاگے میں در سے بھاگ کر کے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول جرہ آپ یہ تو دیکھو میرا حال کیا ہو گیا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قطادہ ابن نعمان کو دیکھا تو آپ رو پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اس طرح سے رکھا اور اس آنکھ پر رکھا اور اس آنکھ کو پھاگر کے اس طرح سے اندر جو اس کی جگہ تھی وہاں رکھ لیا اور اللہ سے دعا کرنے لگے اے میرے مولا یہ قطادہ کی آنکھ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بچاتے بچاتے آپ شہید ہوئی ہیں تو اسے ٹھیک برما اور جنہیں اچھی تھی اس سے کہیں زیادہ اچھی اور جنہیں تیز یہ دیفتی تھی اس سے کہیں زیادہ تیز دیکھنے والی بنا دے قطادہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے دعا کرمائی اور وہ آنکھ یہاں سے اٹھا کر صحیح جگہ لگائی جب پیارے آقا کا ہاتھ ہٹا تو میری آنکھ صحیح صالح ہو چکی تھی اور جنہیں اچھی ہو چکی تھی تھی جو پہلے بھی اتنی اچھی تھی نہیں ایسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پیارے آقا ایسے ہیں ہم کہاں کس کی باتوں میں آ کر کے زندگی گزار رہے ہیں ہم کیوں نہیں اپنی ڈریس کو ٹھیک کرتے ہیں ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ارے بھائیو غور کرنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دیکھ کر کے غیر بھی ایمان لے کر کے آگئے آج تمام واقعات بیان کی جاتے ہیں آج تمام باتیں بیان کی جاتی ہیں لیکن غور کرنے کی بات ہے آج غیر تو کیا آئے آج مسلمان بھی ایمان پر آنے کو صحیح سے تیار نہیں ہے آج مسلمان بھی نماز پر آنے کو صحیح سے تیار نہیں ہے بات کرتا ہے اللہ کے حبیب کی بات کرتا ہے اللہ کی بات کرتا ہے اللہ کے قرآن کی بات کرتا ہے صحابہ اکرام کی باتیں تو بہت کرتا ہے عمل کی باری آتی ہے تو کبھی یورپ والا لباس پہنے گا کبھی امریکہ والا لباس پہنے گا کبھی ایران تران کا لباس پہنے گا پہنے گا نہیں تو ترے آقا کا لباس نہیں پہنے گا ترے بھائی یہ غور کرنے کی بات ہے ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو قبول ہوتی ہی تھی آپ جانتے ہیں پہنے آقا کے ہاتھ اٹھتے تھے عرش عظیم ہل جایا کرتا تھا یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات کا بھی حال یہ تھا کہ اللہ پاک نے صحابہ اور صحابیات کو ایسی پاور دی تھی ایسی جان دی تھی کہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھیں تو مردے بھی زندہ ہو جائیں مردے بھی زندہ ہو جائیں ایرے بھائیو اب یہ ہم نے سمجھا نہیں ہے پیارے آقا کا مقام یہ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں اللہ نے صحابہ اور صحابیات کو یہ چیزیں دی تھی کہ مردے بھی زندہ ہو جائیں مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں ایک مہاجرہ اور جو مکے سے تمام بد پرستی کو چھوڑ کر کے آئی اور اللہ کے شوق میں پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے ایمان قبول کر لیا ایمان قبول کرنے کے بعد میں اپنے جوان جو اس کے پاس میں ایک بیٹا تھا بڑا خمسورن بیٹا بالغ تھا ایک دم جوان تھا اس کو ساتھ لے کر کے مکے سے مدی نے پہنچی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کا مزدہ سنایا فرماتے ہیں پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے مطابق جو مستورات تھی اس کو وہاں عورتوں میں بیز دیا مستورات میں بیجا اور جو اس کا جوان تھا اس کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ میں بیز دیا گیا اور چانک سے مدینہ کے اندر کوئی ایسی بیماری پھیلی اس نوجوان کو لگی اور اس نوجوان کا اسی حال میں انتقال ہو گیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے قرمایا انس جاؤ اور جا کر کے اس کی ماں سے کہو کہ آپ کے پیارے لخت جگر کا انتقال ہو چکا ہے حضرت انس گئے اور جا کر کے کہنے لگے اوہ اممہ آپ کا جو بیٹا امانت ہمارے پاس تھا واللہ کی امانت ہو چکا ہے یہ چھوک گئی یہ کہیں لگے انس کیا آپ کہہ رہے ہو میرا بیٹا کس طرح سے مر سکتا ہے نہیں اممہ ایسا ہو چکا ہے اوہ امی جان آئی اور امی جان کو سامنے اس کا جو انتقال کے بعد میں جسم لاش سامنے تھی لخت جگر سامنے ہیں موجود ہیں یہ دیکھ کر کے چھوک گئی حضرت انس کا بیان ہے اس نے اس طرح سے پیروں کو پکڑا اور پیروں کو پڑھنے کے بعد میں پکڑنے کے بعد میں اللہ کی طرف دیکھا اوہ میرے مولا تم میرے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو میں برداشت نام پر سکو اور کہنے لگی اے میرے مولا میں نے اللہ تو از زمانات کو چھوڑا ہے ان تمام بت پرست میں نے بتوں کی بت پرستی کو چھوڑا ہے میں نے آپ کے شوق میں آپ کے پیار میں ایمان کو قبول کیا ہے بیٹا میرا انتقال کر چکا ہے لیکن لا تو منا تو عزہ والے یہ کافروں کو شرنگ لو یہ کہیں گے کہ دیکھو اس نے ایمان قبول کیا تو اس کا جوان بیٹا مر گیا ہے جنا کہنا تھا دعا کر رہی تھی دعا کر رہی تھی اچانک سے حضرت انس کا ویان ہے کہ اس کے پیر ہلنے لگے اس کے پیر ہلنے لگے یہ دعا یہاں سے چلی عرش معلہ تک پہنچی یہ دعا یہاں سے چل کر ڈائرکٹ عرش معلہ پر پہنچی عرش عظیب کو ہلایا اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان آیا ادھر سے اس کے پیر ہلے اور اس نے اپنے اوپر سے چادر خود ہی ہٹائی اور بیٹھ گیا حضرت انس کا بیان ہے کہ ام نے دیکھا کہ وہ یہی سب کے سامنے زندہ ہوا اور اتنے دنوں تک رہا اتنے دنوں تک رہا حتیٰ کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کا پردہ مبارک بھی اسی وقت و وصال بھی اسی وقت ہو گیا یعنی اسی کے دور میں ہو گیا حتیٰ کہ اس کی ماں کا انتقال بھی اس کے سامنے ہوا تب کہیں جا کر کے پھر دوبارہ اس کا انتقال ہوا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقِ تفیل کی برکت ہے یہ تو آقا کے تفیل کی برکت ہے کہ آقا کے دیوانِ مستانوں کا حال یہ ہے کہ دعا کریں تو مرتے زندہ ہو جائیں آج ہم سے اپنے کام بھی نہیں نکل رہے گھر میں پریشانی ہیں دکتیں ہیں ہول جانے ہیں کلیش ہیں میاں بیوی کے جھگڑے ہیں ساس بہو کے جھگڑے ہیں یہ سارے کا سارا کچھ ہے مگر ہم اس کو حل نہیں کر پاتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ساس بھی اپنی چلائے گی اور بہو بھی اپنی چلائے گی اگر یہ ساس بہو یہ کہیں کہ نہ اپنی چلا تو نہ میں چلا ہوں اپنی چلے گی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دن جھگڑا ختم جھگڑے کی جڑی ہی یہ ہے کہ میں اپنی چلانا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں مستورات کا مزاج عجیب و غریب ہوتا ہے میں ایک بات سنا رہا ہوں بیچ مگر سے میرا مزاج یہ نہیں ہے لیکن میں رہا سنا رہا ہوں آپ نے دیکھا عورت کا مزاج عجیب و غریب ہوتا بھی دیکھو مفتی صاحب نے آپ پر بیان کیا تھا وہاں یہ کہا تھا کہ ماں کا مقام بہت بڑا ہے اتنا بڑا مقام جو پیوی ہے اس کا سنا آپ نے نہیں سنا یہ بیان اب جتنی بہوگویں ہیں سبر اٹھیں گی کہ لو جی بیان کر دیا امہ کا یعنی ساس کا ہمارا تو کوئی بیان آیا ہم تو بیکار بیان آگئے تھے بیان سننے کے لئے تو تھوڑا سا میں کور کر دوں تھوڑا سا ان کو بھی دے دیتا ہوں ایک جملے میں بات دے دیتا ہوں جو بہو ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے سمجھ گئے جو بہو ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو یہ بھی تو ماں ہے ضروری نہیں یہ کسی اور کی ماں ہے اور وہ کسی اور کی ماں ہے ساس کسی اور کی ماں ہے تو بہو بھی تو کسی کی ماں ہے تو برابر ہو گئی نہیں ہو گئے ہاں آپ تھوڑا سا مینیز کر لیا پرنا کل کو جنب بات چلتی لو جی بہوہ کا تو کچھ ہے ہی ہے ہی نہیں کچھ بھی اور ساس کہتی دیکھا میرا ہی میرا ہے تیرا تو کچھ ہے ہی جیسے کہ ایک صاحب نے کہا بھئی ماں کے بارے میں نہیں ہے کلام پاک میں کچھ تو انہوں نے دیکھا سامنے والے کو اوہو تھوڑا سا مطلب دماغ ویسا ہے پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے انہوں نے کہا ہے تو ماں کا تو سب ہے کہ کہاں لکھا کتبت یدہ ابی لہ بی وطب ما اغناء انہو مالوہو و ماں کا سب ماں کا کہاں لکھا ہاں یہ ہے یہ تو ہے گا ماں کا سب ماں کا سب ماں کا تو سب ہے تو ماں کی بات چل لیتی ہمارا تو کوئی بیان کرتا کراتا ہے نہیں تو میں نے ایک جملے میں مورا جواب دے دیا یہ بہو بھی تو کسی کی ماں ہے جب یہ ماں ہے تو مقام وہی بنے گا نہیں بنے گا اس لئے گھبرانے کی بات نہیں ہے اگرچہ مزاج نہیں بڑھ سکتے ہیں ایک عورت اس کی ایک بیٹی اس کا ایک بیٹا اب مجھے بتاؤ اب الفضل پر والو جب اس کے بیٹے کا نکاح ہوگا تو کون آئے گی بہو گھر میں آئے گی جب اس کی جو بیٹی ہے اس کا نکاح ہوگا تو کون ملے گا داماد ملے گا اب یہ عورت یوں کہہ رہی ہے وہ اسے سننا ذرا سی بھی رائے گا تو کہیں اور کوئی پہنچ جائے گی یوں کہہ رہی ہے وہ عورت جس کا بیٹا بیٹی ہے جس کے ہاں بہو آئی ہے اور اس کو داماد ملا ہے میرا داماد بڑا اچھا میرا داماد بڑا اچھا لاکھوں میں ایک کروڑوں میں آجی پتہ نہیں کس کس میں لوگوں نے کہا جی اممہ بتا تو دے وجہ کیا ہے کہنے لگی سارا پیسہ میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھتا ہے اس لئے کیا ہے لاکھوں میں پھر کہتی ہے میرا بیٹا بڑا کھڑوس ہے میرا بیٹا بڑا کھڑوس ہے لایت ہے بتا میز ہے کس نے کہا کیوں اممہ سارا پیسہ اپنے بھو کے ہاتھ میں رکھے اب سمجھ لو میں نے کیا کہہ دیا بات تو یہ کیا لیکن دیکھیں کیا کہہ رہی ہے یہ ہوتا ہے حساب اس کو کبھی زندگی میں حل نہ کر پاؤگے اور حل اگر کرنے لگے تو خود ہی حل ہو جاؤگے زندگی گزر جائے گی وہ یہی کہتی رہے گی دومار اچھا اس لئے کہ سارا پیسہ میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھتا لیکن میرا بیٹا برا اس لئے کہ اپنے بہو کے ہاتھ میں رکھتے یہ بھی تو بہو کسی کی بیٹی ہے یہ سسٹم چل رہا ہے میرے بھائیو اس کو آپ حل نہ کر سکو گے مجھے پڑی عورت سے ایک بات یاد آئی حضرت زنیرہ زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی پیاری صحابیہ ہیں بڑی عورت ہیں حیث صحابہ کے اندر کو واقعہ لکھا قرمات عدرت زنیرہ اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدر سے بیٹی ہوئی تھی ایمان قبول کر لیا ایمان قبول کر کے لا تو منع تو عزہ کی عبادت چھوڑی اچانک سے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی انڈی ہو گئی ادھر سے کفار مکہ آئے کہہ لگے دیکھ زنیرہ ہمارے لا تو منع تو عزہ نے تیری آنکھوں کو چھین لیا تو نے ایمان قبول کر کے کتنی بڑی غلطی کی ادھر سے ہاتھ اٹھیں او میرے مولا یہ کفار مکہ اور یہ کافر مشرقین یوں کہتے ہیں کہ لا تو منع تو عزہ نے آنکھیں چھین لیا حالکہ آنکھوں کا چھیننے والا بھی تو ہے آنکھوں کو دینے والا بھی تو ہے اے میرے مولا ان کافروں کو تو باقاعدہ میرے اوپر اس طرح سے بولنے کا موقع اے میرے مولا تو ان کو میرے اوپر بولنے کا موقع بلکل بھی نہ دے ادھر سے دعا کر رہی تھی ادھر سے اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں لوٹا دیں اور اتنی عمر کے اندر بھی سب سے زیادہ دیکھتی تھی اے رہے بھائیو سسٹم کو سمجھنا پڑے گا سسٹم کو سمجھنا پڑے گا ورنہ پاس سمجھ میں نہیں آئے گی اسی سسٹم کو سمجھانے کے لیے بنے ایک بات دیگے دکھ کے اندر پڑی ہے مہیدِ وَسِنْ سَوِتَا فَرِشْتُتِي وَسُرُدْعَامَانْ تَسْسِتِ بَقْتِ وَاسَانْ سِيَامَةً اگیا نہیں تُو کرت محمد آندھ کار ناشم ودایم ہت دو دیتِ ویمیت اگیا نہیں تُو کرت محمد آندھ کار سارے کی ساری بیماری کی جڑبہ خلاص اور اس کا علاج یہ ہے کہ ساری کی ساری بیماری پھیلی ہے لاعلمی کی وجہ سے جب جانکاری نہیں تو علم نہیں تو عمل کہاں سے آئے گا پہلے جانکاری ہوگی تو عمل آئے گا اسی کو میرے کہتے ہیں اگیا نہیں تُو کرت محمد آندھ کار کہ آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے اندر اگیاں تاکہ اندھیرے کو مٹانے کے لئے آئے تھے اگیاں تا یعنی جہالت ہے یعنی لاعلمی ہے اس کو ختم کرنے کے لئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے جب علم ہوگا ساس کو تو بہو کا حق ادا کرے گی اور جب علم ہوگا بہو کو تو وہ ساس کا حق ادا کرے گی ابھی نہ علم ساس کو ہے اور کہتی ساس یہ ہے کہ مجھے ساب پتا ہے اور ابھی بہو کو کوئی علم علم نہیں ہے لیکن وہ یوں کہتی ہے کہ مجھے ساب پتا ہے سب سے بڑی جڑی یہ ہے جھگڑے کی کہ ہر ایک انسان تو یوں کہہ رہا ہے کہ مجھے ساب پتا ہے سلو کسے سے بھی آجی مجھے ساب تمہیں کیا پتا ہمیں سب پتا ہم بھی کہتا ہاں بھئی ہمیں کچھ نہ پتا سب تمہیں پتا ہاں میرے بھائیو اگیان ہے تو کرت محمدان دکار ناشم ودھائیم اتدو دیتے ویویک اگیانتا لاعیوی جہالت کو ناش کرنے کے لئے ختم کرنے کے لئے پیاری آقا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ubik اور عقل اور دماغ کی باتیں اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے جہاں کی اندر پھیلائیں اور جس نے پیاری آقا کی بات کو مانا اور لے کر کے چلا کوئی جہاں میں بھی کامیاب ہوا اس جہاں میں بھی کامیاب ہوا اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ویڈیو کول کے لئے موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یاد رکھنا ایک واقعی عاد آگیا اس کے بعد سمیڑتا ہوں بات کو ویڈیو کول کرتے ہیں اس طرح سے کر لیتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ میں کہاں کو ویڈیو آئے گی موبائل کے بغیر تو نہیں کر سکتے ہیں شہدہ سو سال پہلے ویڈیو کولنگ ہوئی اور اللہ کی حبیر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیوانہ اور مستانہ نام ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ویڈیو کولنگ بھی ہوئی آواز بھی پہنچائی یہ ساری کی ساری چیزیں ہو چکی ہیں ایک تو ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں یہ استعمال کرنا پڑتا ہے ورنہ ایمان اگر کمزور نہ ہو تو ویڈیو کولنگ بغیر اس کے ہو جاتی ہے واقعہ سلو سمجھ میں آجائی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لشکر بھیجا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کا امیر بنایا ساریہ گئے ہزاروں میل کی دوری پر تھے ہزاروں میل کے پاسلے پر وہاں پر جنگ اور جہاد کر رہے ہیں جمعہ کا دن ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں موجود ہیں اور خطبہ دے رہے ہیں خطبہ دیتے 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 اچانک سے ادھر دیکھا ویڈیو کول ہو گئی چالو اور کہنے کے یا ساریہ تل جبل اے ساریہ سنگری باجرہ پہاڑ کی سائیڈ میں ہو جا ادھر سے دشمن تجھے گیر رہے ہیں یہ کہہ کر کے اپنی بات شروع کر دی لوگوں کی حمد نہ ہوئی کہ ان سے کہیں کیا بات تھی عمر ساریہ یہاں تو ہی نہیں وہ تو ہزاروں میل کے پاسلے پر ہیں اچانک سے وہ بلش کر کئی دنوں کے بعد میں واپس آیا واپس آنے کے بعد کہے لگا کہ ہم تو ہار رہے تھے ایسے ایسے پہاڑ کی سائیڈ میں تھے اچانک ہمیں اوپر سے آواز آئی کہ ساریہ پہاڑ کی سائیڈ میں ہو جا ہم سائیڈ میں ہو گئے اُلٹا ہم نے دشمنوں کو گھیر کر کے مار دیا تو یہاں سب لوگوں نے کہا کہ دن بتاؤ دن بتاؤ وہ کون سا تھا لوگوں نے بتایا کہ جمعہ کا دین تھا کہنے لگے یہ آواز تو یہاں سے حضرت عمر نے آواز لگائی تھی یا ساریہ تل جبل اے ساریہ پہاڑ کی سائیڈ میں ہو جا ویڈیو کول ہو رہی نہیں ہو رہی اللہ کے نبی کے دیوانوں کو ویڈیو کول کے لیے موبائل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی مگر چکر یہ ہے کہ وہ والا دیوانہ بھی تو ہو وہ والا مستانہ بھی تو ہو اور دیوانہ مستانہ ہے ہی نہیں میرے بھائیو ہمیں تو ہر جگہ ہر چیز کی ضرورت پڑتی ہے ہر چیز سے ڈڑتے ہیں ہم حکومتوں سے بھی ڈریں گے ہم تو بلی کتا بندر سار سے ڈریں گے چونکہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں ایک بڑیہ نے مجھے بتایا بڑی عورت تھی کہہ لگی میں رات بھر سو نہ پائیں منامہ کیوں کہہ لگی یہ جو جھنڈا ہے نا جھنڈے لگ رہے تھے اس وقت گھروں کے اوپر وہ جھنڈا اچانک سے رات میں یکر کے گر گیا تو جب وہ گرا تو انہیرے میں اس طرح نیچے جو ہے وہ اس کا جو حصہ ہوتا لٹکنے والا لٹک رہا تھا اممہ کہہ لگی میں سمجھے کوئی اتتا بندر بیٹھا ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جیسے وقت مسجد گئے ہیں تحجد پڑھنے کے لئے تو ڈر بہت لگ رہا تھا مسجد میں کوئی نہیں تھا حالانکہ وہاں آپ جانتے ہیں وہاں تو اللہ کے نیک پریشتے رہ سکتے ہیں نیک جنات رہ سکتے ہیں کہہ لیکن نیت جو بانی میں نے تحجد کی تو نیت تو باندھ لی مگر بس میں جانوں کیا ہو رہی تھا دکر 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 اچانک سے کہیں کچھ ہوئی ہوگی کہیں ایک سائیڈ مزید میں کئی سے خسر خسر کی حواز ہے کہنا میں تو یوگر کے دیکھ لگا نگاہ گو گئی میرے سب سے ڈر رہے ہیں چوئیوں سے بھی ڈر رہے ہیں چوبوں سے بھی ڈر رہے ہیں عجیب بتاؤ کس چیز سے نہ ڈر رہے ہیں اللہ کے علاوہ سب سے ڈر رہے ہیں اگر اللہ سے ڈر رہے ہیں تو سچی بتا رہا ہوں پھر کسی ضررنے کی ضرورت نہیں ایک چھوٹا سباقی مجھے یاد آگیا ڈر کے اوپر اس کو پورا کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہیں راستے میں جاتے جاتے اچانک سے دیکھا ایک جگہ پر چند لوگ کھڑے ہوئے حضرت نے کہا ہٹو تو سئی راستہ دو تو لوگ کہہ لگے حضرت کہاں سے ہٹیں سامنے شیر کھڑا ہوا ہے حضرت نے کہا اسے ہٹاؤ تو سئی کہہ لگے یہ تو شیر ہے بکری توڑی نہ ہے کہ اسے ہٹاؤ تو سئی حضرت نے کہا رکو میں آتا ہوں حضرت نے سواری سے اتر کر کے شیر کے پاس چلے گئے اور تین کام کرنے لگے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شیر کا کان مرودا دوسرا کام یہ کیا کہ اس کے غدی پر اس طریقے سے مارا اور تیسرا کام یہ کیا ونہا ہوا نے طریقے اس کو راستے سے ہٹا دیا مگر ابو المزل پر والو تم مت کرنا نہ چکر و نہ پڑیو کبھی بدل لگے فلا مفتی صاحب کے بیان سے پریریت ہو کر ابو الفضلپور کے ایک ویختی نے شیر کے سامنے کی کوشش کی شیر کے سامنے جانے کی کوشش کی کن تو پر انتو واپس نہیں آیا پتا نہیں کیوں گیا تو تھا لیکن واپس نہیں آرہا پتا کیوں نہیں آرہا میرے بھائیو ہم اس پر عمل نہیں کریں گے ابھی کون کرے گا اس پر عمل جس کا ایمان صحابہ کے جیسا ہو جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صحابہ کے جیسی ہو ساری چیزیں صحابہ کے جیسی کر لو اس کے بعد آپ دیکھو انشاءاللہ کہاں سے کہاں بات پہنستی ہے اسی کو ویدو میں کہا گیا ہے پجلہن و حوش کرتم اے شیشہ امام اے چلن نشکان دش رجہا اسی کو کہا گیا ہے اگیان ہیتو کرت محمداندکار ناشم ودھایا حجد و دیتے لیوے سارے اندھیروں کو ختم کرنے کے لئے اللہ کے حبیب آئے ہیں در بھی ایک اندھیرہ ہے اللہ کے علاوہ درنا یہ اندھیرہ ہے اللہ سے جڑنا یہ نور ہے کبر و شرک بھی اندھیرہ ہے اور ایمان ایک نور ہے بے نمازی بننا اندھیرہ ہے نمازی بننا ایک نور ہے بے روزے دار بننا جسے کرمزان کا مہینہ آ رہا ہے بے روزے دار بننا بھی ایک طرح کا اندھیرہ ہے روزے دار بننا ایک نور ہے اور حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کرنا اندھیرہ ہے اور حج کا کر لینا نور ہی نور ہے امارتو ہر جگہ نور ہے اب کوئی اندھیرے میں رہنا شاہے تو رہے کوئی نور میں آنا چاہے تو آ جائے راستے کھلے ہوئے ہیں وحد اینا ہن نجد ای اللہ نے دونوں راستے دکھائے ہیں تو کون سوالہ راستہ پسند کرو جب دی بتاؤ بات خطر نور والا راستہ انشاءاللہ پسند کریں گے کریں گے انشاءاللہ پسند اللہ آپ کی نیتوں کو قبول فرمائے ماشاءاللہ ایسا ماحول آپ لوگوں نے بنایا جس میں اتنی دیر تک بول گیا ہوں پر نہ تو آپ دیکھیں مجمع کے نوعیت کے حساب سے جہاں بولنا بڑا بھاری پڑتا ہے مگر ماشاءاللہ آپ لوگوں کی محبت اس قدر ہے اس قدر ہے کہ الحمدللہ اللہ آپ کو قبول فرمائے اس میں کمال میرا نہیں ہے بلکہ ہمارے خاری صاحب بن شاہ صاحب کا عزیز میں کمال ہے یہ محنت نہ کریں تو نہ آنا ہوگا نہ بیان ہوگے یہ محنت نہ کریں تو کہاں سے بچے پڑیں گے یہ محنت نہ کریں تو گاؤں کے اندر تو یہ ایمان والا نور تو قرآن والا نور یہ پھیلا رہے ہیں یہ نور کیسے پھیلے گا آپ سے گزارش یہی ہے جو اللہ کا بندہ دین کے کام کو لے کر کھڑا ہو تو کم سے کم اس کے ساتھ لگ کر کے اس کا ہاتھ بٹھایا جائے جواب پر علی شاہ صاحب کا ہاتھ بٹھائیں گے تو بٹھائیں گے تو آگے بات بڑھے گی نہ آپ ساتھ چھوڑ کر چلے جائیں گے ظاہر سی بات یہ نہ اپنے آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ ان کے بغیر آپ کچھ کر سکتے ہیں کچھ آپ قدم بڑھائیں کچھ یہ قدم بڑھائیں اور مل ملا کر کے انشاءاللہ ان تمام دینی کاموں کو آگے بڑھائیں بڑھائیں گے انشاءاللہ اللہ کی قبول اللہ کی محنتوں کو قبول فرمائے آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سنا ہے بہت ہی محبت کے ساتھ سنا ہے میں آپ کی محبتوں کو باقاعدہ سلام کرتا ہوں این چند باتوں پر بس اپنے بیان کا اختتام کرتا ہوں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَانِ